بچے جو بہت زیادہ کمزور ہیں لاغر ہیں ان کی ہڈیاں کڑ کڑ کرتی ہیں وقت کے ساتھ ان کا کلر ڈل ہو رہا ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں بہت ہی سوست ہیں ان کے لیے میں یہ میجیکل ویڈ گین پاودر لے کر آئی ہوں اس پاودر کو آپ بنا کر رکھ لیں بچوں کو کیسے دینا ہے سب ویڈیو میں شیئر کروں گی تو چلے شروع کرتے ہیں اس ویڈ گین میجیکل ہومیڈ پاودر کو بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیارے پیرے بچوں کے لیے میری دھیر ساری دعائیں آج کی ویڈیو ساگو دانا پر ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے ساگو دانا وارٹر کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا بچوں کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوئیں جو بچے گر کر چلتے تھے لاغر تھے ویگ تھے انہوں نے بہت زیادہ ویڈ گین کیا تو اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ آپ سب کے آ رہے ہیں کہ اس وارٹر کو ہم کتنے دنوں کے لیے بنا کر سیو کر سکتے ہیں کتنی ایج کے بچوں کو کیسے دینا ہے کیا کیا ہے تو میں سارا کچھ اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گی ہر چیز آپ کو کھول کر بیان کروں گی تو پلیز آپ ویڈیو کوئنٹ تک دیکھے گا بہت زیادہ کمنٹ مجھے اس ٹاپک پر آ رہے ہیں تو جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی ریسپی ساگو وارٹر کی جو بچوں کے ویڈ گین اور ہڈیوں کی مضبو رہی ہوں اس کو جو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے آپ بے شک اس کو محفوظ کر سکتی ہیں آپ نے جب اس کو بنا لینا ہے ساگو وارٹر کو آپ اس کو فریج میں رکھ سکتی ہیں دو دن آپ یوز کر سکتی ہیں کہ اس میں میں نے پہلے بھی بتایا فریج میں رکھنے سے چیزوں میں جو جرہ سیم آ جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم نے بچوں کو دینا ہوتا ہے وہ وارٹر تو اس کو مست آپ کو بوائل کرنا پڑے گا تو جب آپ نے بوائل ہی کرنا ہے تو کیوں نہیں آپ یہ سوچ دیں کہ آپ بچوں کے لیے جو ساگو وارٹر ہے وہ ڈیلی آپ فریش ہی بنائیں بجائے اس کے کہ فریج میں آپ نے رکھا ہوگا سیف کیا ہوگا نیکس ڈی آپ نکالیں گی پھر اس کو با لیں گی پھر اس کو بچوں کو یوز کروائیں گی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ساگو وارٹر ڈیلی بنائیں اور بچوں کو دیں ڈیلی جو فریش ٹیز ہوتی ہے وہ فریش ہی ہوتی ہے اور بچوں کے صحت کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تو اس سے بہتر میں آپ کو یہ کوئک وی آپ کو بتاؤں گی انسٹنٹ طریقے سے ساگو وارٹر تیار ہو جائے گا اور آپ کو ٹائم بھی نہیں آپ کا ویسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی بہت جلدی بنتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کتنی ایج کو کتنا دینا ہے کیسے دینا ہے کس کس طریقے سے دے سکتے ہیں سب آج آپ کے ساتھ شیئر لے لینا ہے ساگو دانا آپ نے زیادہ مقدار میں اس کو ریڈی کر کے رکھ لینا ہے اس طریقے سے آپ نے کوئی صاف کپڑا لے لینا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے ساگو دان کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب یہ آل ریڈی صاف ہی ہوتا ہے تو آپ ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیں کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے تو یہاں پر میں چار چمچ کا آپ کو بنانا سکھا دیتا ہے اس کو آپ پھیلا دیں اور اس کو آپ کپڑے میں اچھے طریقے سے اس طریقے سے رب کریں جیسے میں کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس پہ کوئی چیز لگی ہوگی کوئی امپیورٹیز ہوں گی تو وہ اتر جائیں گی اور یہ بالکل اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے آپ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتی ہیں لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ اس کو اس طریقے سے صاف کپڑے یا ٹیشو پیپر میں ایک دفعہ اس کو اس طریقے سے صاف کر لیں بہت اچھے طریقے سے یہاں پر اس طریقے سے اس کو صاف کر لیا ہے اب میں اس کو جو ہے ایک جو آپ کا جو گرائنڈر جار ہے اس میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے کر لینا ہے گرائنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو گیا یہ جو ساگو کا یہ جو پاودر ریڈی ہوا ہے اسے آپ نے ڈال کے رکھ لینا ہے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں کسی جار میں شیشے کے یہ آپ کا چھے مہینے کہیں نہیں جاتا صاف سترہ دھولا ہوا کوئی شیشے کا جار ہو اس میں آپ یہ محفوظ کر لیں اور اس کو آپ ڈیلی کوک جو ہے اسے آپ انسٹنٹ وارٹر بچوں کا ریڈی کر سکتے ہیں بجائے اس کے کیا آپ فریج میں رکھیں پاودر تیار ہو گیا میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ آپ نے ساگو وارٹر کیسے ریڈی کرنا ہے آپ کو ایک گلاس ساگو وارٹر یا ایک کپ ساگو وارٹر کی ریسپی بتانے جاری ہے اور یہ سارا دن کے لیے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے تو یہاں پر میں جو پین میں ایک گلاس جو ہے ڈال رہی ہوں پانی یہ جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے آپ ایک گلاس یا ایک کپ جو بنا رہے ہیں ساگو وارٹر اس میں جو ہے آپ نے یہ پسا ہوا جو یہاں پر میں نے ریڈی کیا ہے یہ آپ نے آدھا چمچ ایڈ کرنا ہے بڑے بچے ہیں تو آپ ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں دس ماہ کے بچوں کے لیے آدھا چمچ جو ہے ساگو وارٹر ایک پوری دن کے لیے کافی ہے اگر بچے دس ماہ سے اوپر کے ہیں تو آپ اس میں ایک چمچ ساگو وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس وارٹر کو زیادہ بھی تیار کر سکتے ہیں یہاں پر ہارلی آپ کو تین سے چار منٹ لگیں جیسے میں نے اس میں ڈالا ہے ساگو پاودر تو یہ بہت ہی جلدی پانی میں گھل گیا ہے اور ہارلی آپ نے اس کو تین سے چار منٹ پکانا ہے اور یہ کوئک جو ہے آپ کا ساگو وارٹر دن بھر کے لیے ریڈی ہو جائے گا ہارلی یہاں پر دو منٹ ہی ہوئے ہیں تو یہ پک کر جو ہے ساگو وارٹر ریڈی ہو گیا ہے کوئک آپ کا ساگو وارٹر ریڈی ہو جائے گا اب فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اس وارٹر کو آپ تھنڈا کرنے کے بعد بچے کے فیڈر میں ایک آنس یعنی کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ ایک آنس اس پر نشان لگے ہوتے ہیں اکثر مجھے question آ رہے ہوتے ہیں آنس کتنا ہے تو اس پر جو سب سے نیچے سب سے بوٹن میں جو پہلا نشان ہوتا ہے وہ ایک آنس کہلاتا ہے آپ نے ایک آنس جو ہے ساگو وارٹر ایڈ کرنا ہے باقی جو آپ نے جتنا بچہ دودھ پیتا ہے اس میں جتنی وہ quantity لیتا ہے وہ ملک ایڈ کرنا ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آنس آپ ساگو وارٹر ڈالیں اگر آپ فارمولا دودھ بناتی ہیں تو اس میں آپ جو پانی یوز کرتی ہیں اوبلا ہوا یا منرل وارٹر جو بھی وہ ڈالیں ساتھ آپ پاودر ملک ڈالیں اور بچے کا جو دودھ ہے وہ ریڈی کر سکتی ہیں اگر کھلا دودھ وہ پیتا ہے تو ابھی آپ ساگو وارٹر ایڈ کریں ساتھ میں کھلا دودھ ڈالیں اور بچے کو آپ دیں بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی بچوں کے جو عمل ہے نشو نما کا وہ بہت اچھا ہوگا بچے ہیلڈی ہوتے ہیں اور آپ کو ایک اس کا پلس پوائنٹ بتاؤں کہ اس سے بچوں کا کلر بھی فیر ہوتا ہے تو یہ میں نہیں کہتی کہ حکیم صاحب کہتے ہیں میرے بھائی کہ جو ساگو دانا ہے اس سے بچوں کا ویٹ بھی گین ہوتا ہے بچوں کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ بچوں کا کلر فیر کرنے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے تو جو ساگو وارٹر ہے کوئیک ساگو وارٹر ڈالی آپ صبح ریڈی کر لیں یہ میں نے جو وارٹر ریڈی کیا ہے یہ دس ماہ کے بچوں کو اتنی کونٹیٹی آپ دے سکتے ہیں ڈالی جو بڑے بچے ہیں آپ اس کے لیے ایک چمر ڈیلی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جو آپ کے بچے ملک شیک وغیرہ پیتے ہیں جو بڑے بچے ہیں سال کے دو سال کے تین سال کے یہ ساگو وارٹر آپ کا ریڈی ہو گیا آپ ان کے ملک شیک بناتے ہوئے اس میں ایڈ کر دیں خجور کا ملک شیک ہے بنانا کا ہے اپل کا ہے اس میں آپ یہ ساگو وارٹر ایڈ کریں دودھ ڈالیں جس طرح آپ بناتی ہیں نارمل بنائیں اور بچوں کو ملک شیک دیں ساگو وارٹر کی پوری پوری جو انرجی ہے توانائی ہے انہیں ملے گی ساتھ ہی ساتھ اب وہ ماں جو بچوں کو ساگو وارٹر نہیں دے سکتی ہیں بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں فیڈر نہیں لیتے ان کے لیے کیا طریقہ ہے ان کے لیے آپ نے یہ پاودر انسٹینٹ ریڈی کر لیا چاہے ساگو دانا ہے چاہے ساگو پاودر ہے آپ نے یہ ساگو پاودر ریڈی کر لیا آپ بچے کی کوئی بھی پوری بنا رہی ہیں آپ بچے کی کھیر بنا رہی ہیں بچے کا کوئی ملک شیک بنا رہی ہیں بچے کا دودھ بنا رہی ہیں کوئی میٹھا حلوہ بنا رہی ہیں کوئی پوڈنگ بنا رہی ہیں کوئی نمکین چیز ہی بنا رہی ہیں جیسے آلو کی ایپل کی کوئی بھی پوری آپ بنا رہی ہیں تو اس کو جب آپ کوک کر رہی ہوں گی اس میں بھی آپ ساگو پاودر کو ایڈ کر سکتی ہیں جو بچے چھ ماہ سے اوپر کے ہیں ان کے لئے آپ آدھا چمت جو ہے ساگو پاوڈر ایڈ کر سکتی ہیں اس کی کوئی بھی پیوری آپ کو کر رہی ہیں اس میں آپ ساگو پاوڈر کو ایڈ کر سکتی ہیں کوئی بھی کھیر ریڈی کر رہی ہیں ساگو پاوڈر کو ایڈ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ جو بڑے بچے ہیں ان کو ساگو وارٹر نہیں لیتے تو آپ ساگو دانا کی کھیر بنا کے دیں اس کے کسی بھی حلوے میں ایڈ کر دیں اس کے کسی بھی کھانے میں پکاتے ہوئے آپ ڈال سکتی ہیں یہ ساگو پاوڈر یا ساگو دانا تو جو آپ کے question ہیں میں امید کرتی ہوں سارے میں نے اس ویڈیو میں cover کر دی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی question ہو تو ضرور آپ پوچھ سکتی ہیں میں حاضر ہوں میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز ایک لائک کر دیا کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے ماہوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو سکے مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکش ویڈیو میں اللہ حافظ